بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جڑ سے لے کے پھل تک کھائے جانے والا پودا کمل ہاتھوں پیروں کی جلن میں کس طرح سے مفید ثابت ہوتا ہے دوستو قدرت نے انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے مگر ان نعمتوں کا ادراک ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کمل کا پھول بھی ہے جو اگرچہ کیچر بھی کلتا ہے مگر اس کی جڑ سے لے کے پھول تک ہر حصہ طبی فوائد سے برپور ہوتا ہے اور اس کا استعمال عام گزہ کے طور پر کیا جاتا ہے تو دوستو مزید دسکشن سے پہلے The Health Aspirant Channel کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ ضرور سے کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیوز سب سے پہلے یہاں پہ ملتی نہیں دوستو اگر پات کی جائے کہ کمر کے پھول کے کون کون سے طبی فوائد ہیں تو کمر کا پھول مطلب رنگوں میں ہوتا ہے اس کو گل نیلوفر بھی کہتے ہیں یہ سفید حلقہ پیلا یا گلا بھی ہو سکتا ہے یہ پھول طبی حوالے سے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کو سونگنے سے بے خوابی کے امراض میں آرام مٹتا ہے اس کے علاوہ ان پھولوں کو خوش کر کے اس کا شربت بنایا جاتا ہے جس کو شربت نیلوفر کہتے ہیں دوستو یہ شربت ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ ہاتھوں پیروں کی جلن کی صورت میں بھی اس کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے یہ جگر اور دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور یرکان کے مریضوں کو اس کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کنول کا پھول جو ہے کنول کے پھل کے کیا کیا فوائد ہیں اس کا پھل سبز رنگ کا کیف نمہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کے بیج موجود ہوتے ہیں یہ بیج آم طور پر لوگ کھاتے ہیں اور یہ بیج بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے ان بیجوں کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ خون میں شوگر کے لیول کو کم کرتے ہیں اور خازمے کے عمل کو بہتر بنا دیتے ہیں اگر بات کی جائے کنول کی جڑوں کی تو کنول کی جڑے مدنیات سے بربورک ہوتی ہیں اور اس میں بڑی مقدار میں ویٹامن سی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا استعمال وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مددکار ثابت ہوتا ہے اور یہ خازمے کے عمل کو بہتر بنا کر میٹابولیزم کے عمل کو تیز کر دیتا ہے دوستو کنول کے پتے سائز کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کافی مضبوط بھی ہوتے ہیں اگر پاکستان میں بات کی جائے تو ان کے پتوں کو کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بھی فروحت کیا جاتا ہے اور بطور پیکنگ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے حیرت انگیز فوائد جو کہ کنول کے پودے کو کھانے سے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا مزید ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لیے داخل تسپیرن چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ و ناصر